بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کیسے ہیں آپ لوگ میں امید کرتا ہوں کہ آپ اللہ کے فضل اور اس کے دہمت سے بلکل ٹھیک تھا کہوں گے دیسی حکمت ٹپس چینل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے ددر اور چمبل کا ڈنڈا تھوڑ سے علاج سب سے پہلے میں اس کی کچھ فائدہ بتاتا ہوں پاکستان اور دوسرے ملکوں میں دو تین اقسام میں پائی جاتا ہے اس کا فائل مختلف امراض کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں شہروں میں اس کو انار پھلے کے طور پر بیجا جا رہا ہے اس کا فائل طبیعتبار سے شوگر کسٹرول بریڈ پریشر مراضے کلب نشے کی زیادتی کو ختم کرنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے سردرد بڑتی عمر کے ساتھ ہڈیوں مہروں کی بماریوں اور کمزوری سے بچانا خون کی پیداوار میں اضافہ کرتا ہے خون کی شیئنیوں کی لچک اور مضبوطی میں اضافہ کرتا ہے کینسر کا علاج کینسر سے بچاؤ جوڑوں اور پٹھوں کی سودشت کے لیے بہت ہی مفیر ہے چھتردھوڑ کے فال سے اگزائی اور غیر اگزائی اشیاء تیار کی جا رہی ہیں جو انتہائی منگے دام و فرطہ ہو رہی ہیں اس کا پورڈر جیم بچوں کے لیے ٹافیاں سرکے بھی تیار کیا جا رہا ہے لیکن ہمارے گاؤں میں بچے اس فال کو ڈنڈے سوٹو سے توڑ کر پھینک دیتے ہیں آج ہم ڈنڈا تھوڑ کے گودے سے ددر چمبل کی ایک ایسی مرہم برانے کا نقصہ بتائیں گے جیسے ددر چمبل دو تین دن میں جڑ سے ختم ہو جائے گی اب چلتے ہیں نقصہ کے جانب ڈنڈا تھوڑ کا گودہ آدھا سیر لے کر اسے آدھا سیر سرسو کے تیل میں جلالو سیاہ ہو جانے پر اسے اسی تیل میں آپ نے گھوٹ کر مرم بلان لینی ہے پھر اس میں ایک تولہ نیلات ہوتا اور ایک چھناک موم لاکر یک جان کا لینا ہے اس کو ددر چمبل پر لگانے پر چاند دنوں میں انشاءاللہ رام آ جائے گا آپ کو جڑ سے آپ کا ددر چمبل ختم ہو جائے گی اس کو ضرور استعمال کریں اللہ کے فضل اس کی رحمت سے آپ کو اس سے خلاص صحت لجائے گی ہمارے دیسی حکومت ٹپس چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو آپ دیکھ سکیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ